بطارق دو اگست بروز منگل تین محرم کو بعد نماز مغریب تائشان مزید شجاہت جان کی نگر ٹولی چکی میں حضرت مولانا حافظ رزوان پاشا خادری صاحب بانی و صدر قرآن اکیڈمی کے جانب سے با انوان شہادت امام آلہ مخام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائی کربلا کے بارے میں ایک جلسہ منقض کیا گیا اس موقع پر کافی سارے عوام نے شرکت کرتے ہوئے اس جلسے کو کامیہ بنایا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مسلمانوں میں اس طرح کے واقعات کے ذریعے میدان کربلا کے واقعے کو تازہ کیا جائے گا اور بتایا کہ محرم کی نو تاریخ کو بھی اسی طرح کا بڑے پیمانے پر مسجد میں جلسہ منقض کیا جائے گا اور معوام کی کسیر تعداد سے بھی اس جلسے میں شرکت کرنے کی گزارش کی گئی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہے سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ اسن للاہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ سید المرسلین اما بعد آج تین محرم ہیں اس کی مناسبت سے مسجد شجاعت جان کی نگر میں جلسہ عظمت اہل بیعت اتھار شہدائے کربلا رکھا گیا تھا جس کو حضرت علمہ سید حافظ رضوان پاشا خادری صاحب نے مخاطف فرمایا اس جلسے میں کثیر تعداد شریک ہوئی اور اس کے جو دعائی تھے ہمارے رفیق پٹیل صاحب جس جلسے کے دعائی تھے اور اس جلسے کی جو صدارت کر رہے تھے ہمارے صدر اس مسجد کے صدر جناب خاجہ عبدالباری صاحب اور نگرانی حافظ و خاری خلیل احمد صاحب نے فرمائی ہے نظامت کے فرائض کی ذمہ داری مجھ احخر کو دی گئی تھی الحمدللہ کامیاب ترین جلسہ رہا اور یہ جلسوں کا عین خات اسی وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہو محبت حب رسول جاگے اور کربلا کا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا میں عام ہو اور اسی وجہ سے یہ جلسوں کا عین خات کیا جاتا ہے الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے تھے اور اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی نو محرم کو بعد نمازِ شاہ پھر ایک جلسہ بڑے پیمانے پر منقید ہوگا اور آپ تمام سے اس جلسے میں بھی شرکت کی خواہش کی جاتی ہے